اسلام علیکم بیورز وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی کوششیں بیرون ملک قید 8608 پاکستانیوں کو قیس سے آزادی کا پروانہ مل گیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں انصاف کی دجیاں اڑا دی گئیں بھارتی سبریم کورٹ کا مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث سترہ مجرموں کو رہا اور نوکریا فراہم کرنے کا اعلان ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارتی کرکی ٹیم ایشیا کب کے لیے پاکستان جائے گی یا نہیں انڈین بوٹ نے حیران کن اعلان کر دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں چین امریکہ پاکستان کو گریل اس سے نکالنے پر متفق نام کب تک نکال دیا جائے گا بھارتی میڈیو کا پاکستانی کوششوں کا اطراف سامنے آ گیا اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان کو ایف ای ٹی ایف میں بڑی کامیابی حاصل بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اب چلتے ہیں سوال کی جانب آج کا ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کیا پاکستان کو بھارت کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات موطل کر دینے چاہیے یا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف مسلسل حرزہ سرائی کے بعد پاکستان کو بھارت سے موطل تیارتی تعلقات کر دینے چاہیے تو نیچے دیئے گئے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹ کا ضرور رائے دیں تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اب چلتے ہیں ویڈیو کے جانب وزیر آزم پاکستان عمران خان کی خصوصی کوششوں سے بیرون ملک قید 8608 پاکستانیوں کو قیس سیازادی کا پروانہ مل گیا اور اس حوالے سے وفاقی حکومت نے تمام اعداد و شمار کی رپورٹ جاری کر دی وزیر آزم پاکستان عمران خان نے وزارت عزمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی تقریر میں جیلوں میں قید پاکستانیوں اور ان کی مشکلات کا ذکر کیا تھا وزیر آزم نے منصب سنبھالتے وقت بیرونی جیلوں میں اسیر ہمبطروں کی رہائش علیہ بھرپور کوشش کا آزم کیا تھا سعودی ولی اہود محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے تو وزیر آزم نے ان سے پاکستانی قیادیوں کی رہائی کی ترخواست کی وزیر آزم نے نہایت جذباتی انداز میں انمینت کش پاکستانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے پاکستانیوں کا خیال رکھئے گا وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں سعودی عرب کی جیلوں سے دو ہزار چھ سو بیس پاکستانی موجود قکومت کی کوششوں سے رہا ہو چکے ہیں یو اے ای کی جیلوں سے تین ہزار چار سو تئیس پاکستانی رہا ہو کر پاکستان اے ملائشہ کے جیلوں میں قید پاکستانیوں کو گھر واپس لانے کے لیے وزیر آزم عمران خان نے دو دفعہ خصوصی تیارہ بیجا ملائشہ کے جیلوں میں قید ایک ہزار پانسو چالیس پاکستانی رہا ہو کر خصوصی تیارے کے ذریعے وطن واپس پہنچے عراق سے چھ سو اٹسٹھ قطر سے ایک سو چھ اور قوید کی جیلوں سے ایک سو تیرہ پاکستانی کیسے آزاد ہوئے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے دو آزار دو میں بھارتی ریاست گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث سترہ مجرموں کو زمانت پر رہا کرنے اور انہیں نوکریہ فرام کرنے کا حکم دے دیا تاہم مجرمان کے گجرات میں داخلے پر بھی بندی ہوگی منگل کے روز سماعت کے دوران بھارت کی سبریم کورٹ نے سترہ مجرموں کو دو گروپوں میں تقسیم کر کے گجرات سے دور دراز کے علاقوں میں بیجنے کا حکم دیا ہے ایک گروپ کو مدیہ پردیش کے شہر اندور جبکہ دوسرے کو گجرات سے پانچ سو کلیمٹر دور جب والپورا میں رکھنے کا حکم سنایا گیا عدالت میں مطلقہ شہروں کی انتظامیہ کو کم دیا ہے کہ ان مجرموں کو سماجی اور عوامی خدمات کے داروں میں کام پر رکھا جائے تاکہ یہ لوگ وہاں گزر بسر کر سکیں ان افراد پر یہ الزام ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے دوہزار دو میں فصدات کے دوران تین تیس مسلمانوں کو زندہ جلا کر حلاق کر دیا تھا جن میں بائیس خواتین بھی شامل تھیں سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں مزید کہا مجرم سماجی کاموں کے دوران ہفتہ وار مطلقہ تھانوں میں رپورٹ کریں گے عدالت نے جلال پور اور ان دور کی انتظامیوں کو ہدایت کی کہ وہ مجرموں پر نظر رکھیں یاد رہے کہ بھارتی ریاست گجرات میں فروری دوہزار دو میں ہندو مسلمان فصدات پوٹ پڑے تھے ان کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب گجرات کے قصبے گودرہ کے ریلی سوشن پر کھڑی ایکسپریس ٹرین کی بوگی کو آگ لگا دی گئی تھی اس کے نتیجے میں انسٹھ ہندو سے اوکھ ہلاک ہو گئی تھی جبکہ اس حادثے میں درجنوں پاکستانی شہری بھی ٹرین میں زندہ جل گئی تھی تحقیقات کے بعد یہ سامنے آیا تھا کہ آر ایس ایس تعلق رکھنے والے ایک آلہ سیکیورٹی الکار کی نگرانی آر ایس ایس نے ٹرین کو آگ لگا کر فصدات بڑھکانے کا منصوبہ تشکیل دیا تھا واقعے کے بعد گجرات میں بلوائیوں نے بڑے پیمانے پر حملے کیے تھے اور احمد پوتھ شاد تمام نوائی کسپوں میں مسلمانوں پر حملوں کے واقعات بھی رونما ہوئے تھے جن میں سینکڑوں افراد ہالاک ہو گئی تھے فصدات کے بعد چھتر افراد کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں فاسٹ ٹریک عدالت نے اکتیس افراد کو مجرم کرا دیا تھا گجرات کی آئی کورٹ نے بعد ازاں چودہ فروری کو بریق کر دیا تھا جبکہ آج جو بھارت کی سپریم کورٹ نے باقی سترہ مجرموں کو بھی مشروط طور پر رہائی کرنے اور انہیں نوکریاں فرام کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا تھا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارتی ٹیم ایشیا کپ کے لیے پاکستان میں کوئی اتراز نہیں لیکن بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی بھارتی بورٹ کا اعلان میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ بورٹ کیا کام نے کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان میں ٹورنمنٹ کے انعقاد پر کوئی مسئلہ نہیں لیکن بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی بھارتی کرکٹ بورٹ کیا کام نے کہا ہے کہ میزبانی کی حقوق مسئلہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی غیر جانبدار مقام کا انتخاب کیا جائے کیونکہ بھارتی ٹیم ایشیای ٹیموں کے ٹی ٹوینٹی میچوں کے لیے وہاں نہیں جانا چاہتی انہوں نے کہا ہے کہ جائے کئی امبالی کی ٹیمیں وہاں جانے کے لیے تیار ہیں تاہم پھر بھی بھارتی ٹیم نہیں جانا چاہتی اور اگر ایشن کرکٹ کانسل کو بھارت کے بغیر میچ کرانے میں کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر یہ میچز بالکل مختلف ہوں گے لیکن اگر بھارت کو اس میں شامل کرنا ہے تو پھر میزبان پاکستان نہیں ہوگا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں فرینشل ایکشن ٹاس فورس ایف ایٹی ایف کے اہم رکن چین اور امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو گریل لس سے نکال دیا جائے گا بھارتی ذرائع بلاغ نے پاکستانی کاویشوں کا اعتراف کرتے ہوئے پوش شائع کی ہیں کہ آئندہ اجلاس میں پاکستان کا نام گریل لس سے نکل جائے گا مید بھارتی میڈیا کے مطابق بیجنگ میں ہونے والے حالی اجلاس میں امریکہ چین اسٹریلیا اور جپان سمیت دیگر رکن مالک نے پاکستان کے خلاف منفی رائے دینے سے انکار کر دیا خیال رہے کہ پاکستان اور ایف ایٹی ایف اکام کے درمیان بیجنگ میں چند روز قبل اہم اجلاس ہوا تھا جس میں اسلام آباد نے دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کی تفصیلی رپورٹ بھی پیش کی تھی اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں ایف ایٹی ایف میں پاکستان کو آٹھ ممالک کی حمایت حاصل ہو گئی چین نے فنینشل ایکشن ٹاس فورس میں پاکستان کی برپور حمایت کر دی ہے جبکہ انڈونیشیا ملائشیا اور ترکی پہلے ہی پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں فروری کے مہینے میں پیرس میں ہونے والے اجلاس تک پاکستان کو مزید آٹھ ملکوں کی حمایت درکار ہوگی ایک ذرائع کے مطابق ایف ایٹی ایف میں پاکستان بہترین کار کردگی اور ایف ایٹی ایف کے عداف کو مکمل کرنے پر آٹھ ممالک کی حمایت حاصل ہو گئی ہے جبکہ انڈونیشیا ملائشیا اور ترکی اور دیگر ممالک پہلے سے پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق چین نے فنینشل ایکشن ٹاس فورس میں پاکستان کی برپور حمایت کی ہے فروری کے معامے پیرس میں کار ہوگی واضح رہے کہ پاکستان اور ایف ایٹی ایف اکام کے درمیان بیجنگ میں تین روزہ مذاکرات بھی روام آ ہو چکے ہیں ایف ایٹی ایف کے سربراہی چین کے ڈی جی فنینشن انویسٹیگیشن یونٹ کے سربراہ نہیں کی تھی اجلاس میں پیش کی گئی کار کردگی رپورٹ مجموعی طور پر پاکستان کی حق میں تھی اور ایف ایٹی ایف کا اس رپورٹ پر عد عمل حوصلہ افضا رہا کیونکہ ایف ایٹی ایف نے پاکستان کے جانب سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فرانسنگ اقلاف کیے گئے اعتماد پر اتمنان کا اظہار کیا مذاکرات کے دوران پاکستان نے ایف ایٹی ایف اکام کو گدشتہ ساڑھے چار ماہ کی پیش رفت سے اگاہ کیا گیا تھا ازرائے نے بھی بتایا کہ اس اجلاس کے بعد برطانیہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراضی پاکستان کی حمایت پر آمادہ ہو گئے ہیں جبکہ انڈونیشیا ملائشیا ترکی پہلے ہی پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں